سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ اور مختصر ٹاپک بسکس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دیفرنس بیٹوین مینٹل ایبیلٹی اینڈ مینٹل ایبیلٹی سکیلز کہ مینٹل ایبیلٹی اور مینٹل ایبیلٹی کے سکیلز کے درمیان کیا دیفرنس ہے تو شروع کرتا ہوں میں اپنے لیکچر کو سب سے پہلے میں آپ کو دونوں کی مختصر اور بیسک دیفینیشنز لداتا ہوں مینٹل ایبیلٹی جو ہے نا کسی بھی انڈویجول کا وہ لیول جس کی بنیاد پر وہ چیزوں کو لرن کرتا ہے انسٹرکشنز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور پیش آنے والی مختلف پرابلمز کو سولو کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مینٹل ایبیلٹی یعنی the level at which an individual learns the different things, understand the instructions and solves the problem which he or she face called مینٹل ایبیلٹی کہ اس میں یہ موٹی موٹی تین چار چیزیں آتی ہیں اب مینٹل ایبیلٹی سکیل کیا ہے سکیل چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیمانہ ہوتا ہے فٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے مینٹل ایبیلٹی سکیل is a سکیل کہ مینٹل ایبیلٹی سکیل ایک ایسا سکیل ہوتا ہے جو کہ کسی بھی انڈویجول کی specific construct of ability کو میر کرتا ہے یعنی کہ مینٹل ایبیلٹی سکیل ایک ایسا سکیل ہے جو کہ کسی بھی انڈویجول کے اندر موجود specific construction ability کو assess کرتا ہے اور اس کو میر کرتا ہے یہ انڈویجول کے اندر سپیسیفک کنسٹرکس کون سے ہو سکتے ہیں یہ وربل کو کر سکتا ہے انڈویجول کی وربل ابیلٹی کو کر سکتا ہے میکینیکل ابیلٹی کو کر سکتا ہے نومیریکل ابیلٹی کو کر سکتا ہے اور سوشل ابیلٹی کو اسیس کر سکتا ہے تو مختصراً منٹل ابیلٹی جو ہے وہ انڈویجول کی سمجھ قابلیت ہدایات کو سمجھنا چیزوں پر عمل درامت کرنا اور پرابلم شوڑ کرنے کا لیول ہے اور ان چیزوں کے لیول کی پیمائش کے لیے جو سکیل استعمال ہوتا ہے اس کو ہم دولتے ہیں mental ability scales تو اس میں میں آپ کے ساتھ یہ scale discuss بھی کرنا رہتا ہوں کہ scale کون سے ہے mental ability کے following are some of important scales of mental ability سب سے پہلے ہے associative memory associative memory کیا ہے کہ اسی بھی individual کی وہ ability جس پر وہ individual چیزوں کو memorize کرتا ہے اور recall کرتا ہے the ability of individuals to memorize and recall things is called associative memory اس کے بعد ہے numerical ability numerical ability جو ہے the ability of individual to solve mathematical problems کہ mathematical problems کو solve کرنے کے لیے جو ability ہے وہ numerical ability ہوگی reasoning the ability to find rules اس کو ہم بولتے ہیں reasoning ability spatial visualization the ability of any individuals to visualize their relationship is called spatial visualization ability اس کے بعد verbal comprehension ability جو ہے کہ کسی بھی individual کی وہ قابلیت جس کی بنیاد پر وہ words کو define کرتا ہے اور understand کرتا ہے the ability of individual to define and understand words is called verbal comprehension ability تو اس لیکچر میں میں نے آپ کو mental ability کے ساتھ mental ability scale کا فرق بتایا اور مختلف mental ability کے scales بھی ڈسکس کیے ملتے ہیں ان کے لیکچر میں ڈسکس کیا ملتے ہیں ان کے لئے 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 ان کے ل